آج بازار میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی اتوار کا دن تا ہر کوئی خریداری کے لیے آیا تھا ہاشو بھائی اپنی بھلوں کی دکان کی ہر چیز کو کرینے سے سجائے بیٹھے تھے ایک عمر ہو گئی تھی اسے پھل بیشتے بیشتے سفید بال، ڈاڑی، جھریوں والا چہرہ، پاؤں میں چپل زیادہ خستہ حال نہ تھی بادامی رنگ کی کپڑے پہنے شکل سے فرشتہ صفت آدمی لگتے تھے سب پھلوں کو صاف سترا کر کے پانی سے دھو کر اپنی اپنی جگہ پر بڑے سلیکے سے سجا دیا مگر اب کی بار خربوزے میاں کو عام بادشاہ کے ساتھ ہی رکھ دیا دراصل گرمی تھی نا ہر کوئی پیلے پیلے میٹھے خربوزے دیکھ کر ان کی جانب لپکتا تھا میاں خربوزے بڑے خوش کہ آج دکان کی زینت بنے بیٹھے ہیں اور ان کی بڑی قدر ہوگی ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ عام بادشاہ ان پر برہم دکھائی دے رہے ہیں ہاشو کو دکان سے باہر نکلتا دیکھ کر اس کی تو سیٹی گھم ہو گئی کیوں میاں تمہاری یہ جرت آج تخت شاہی پر آ بیٹھے عام خفقی سے بولا دراصل عام اپنے خانے کو کسی صورت بھی تخت شاہی سے کم نہ سمجھتے تھے سو بولے آج یہاں بیٹھے ہو کل کسے معلوم کہ ہمیں دھکا ہی دے ڈالو خربوزہ منکرانہ انداز میں بولا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں یہ سن کر تو عام فخر سے اکڑ گیا دوسرے پلوں کے سامنے فیاضی کم ظہرہ کرتے ہوئے بولا امان ہے تم بے گئے یاد رکھو گے خربوزہ کچھ شامدانہ انداز میں بولا حضور پندہ تو ناچیز ہے میری کیا مجال جو آپ کی برابری کروں حضور سے ہی قریب کا یہ فیض ہے کہ مجھے فرش سے عرش تک پہنچا دیا حضور کا نمک خوار ہوں حضور کا وفادار ہوں گا ایسا کرنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا جناب خربوزہ میاں کی تو جان پر بنی ہوئی تھی وہ عام کو ہاشو کی آنے تک باتوں میں الجائے رہنا چاہتے تھے چاپل اسی کرتے ہوئے بولے مجھے خاک کی کیا اوقات کہ آپ کی برابری کروں نام تو آپ کا ہے نا جناب ہر گھر میں آپ کا جرجہ ہے بچے ہو یا بوڑے سب آپ کے دیوانے ہیں حضور زیابتی اس کے مریض ان کی تو کیا ہی کہنا ان کو تو آپ منع ہونے کے باوجود ہی پسند ہیں اقبال اور غالب جیسے عظیم لوگ آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہیں جناب میری کیا مجال کہ میں آپ کی برابری کروں عام بادشاہ تو گویا پھولے نہیں سما رہے تھے کہنے لگے ہم تمہاری عرضی پر غور کریں گے ابھی کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ ہاشو نے عام بادشاہ کو ہاتھ میں دبوچ کر ایک گہک سے کہا جناب انہیں دیکھئے گلا جواب عام ہیں خاص ان سے منگوائے ہیں کتنے میں دو گے بھائی گہک نے کہا ویسے تو بھائی اڑائی سو کے ہیں مگر آپ کے لئے صرف اور صرف آپ کے لئے دو سو میں ڈیر سو دوں گا بھائی سارے تول دو آج ذرا نہ اگر میں دعوت کا اطمام ہے جو حکم جناب یہ پانچ کلو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دے دو یہ لو آٹھ سو باقی تم رکھ لو اور اسی کے ساتھ جناب عام بادشاہ کی سلطنت دکان سے شاپر میں منتقل ہو گئی انہیں خربوزے کے سامنے اپنی شکست محسوس ہو رہی تھی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جلد ہی تمہارا انجام بھی یہی ہوگا ہاشو اور وہ آدمی عام کی آواز سن پاتے تو حیران رہ جاتے خربوزہ کچھ سوچ کر مسکرانے لگا